نادیل صاحب آپ کی طرف آؤں گے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ بھی گروہ کر رہی ہے ٹالر بھی سٹی بڑا ہے لیکن مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ بیالیس فیصد کی حدوں کو چھو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ سمرات جو ہیں وہ عوام کو ملیں گے یہ دیفنیٹلی عوام کو سمرات ملیں گے لیکن اس کے لیے وقت لگے گا دیکھیں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جی تباہی ہو گئی کچھ بھی نہیں ہو رہا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اگر ہم کچھ حقائق پر نظر ڈالیں اور اس کا ہم کمپیرزن کریں اپنے ماضی قریب سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بہتری آئی ہے سب سے بڑی بہتری کیا آئی ہے ایک انسرٹینٹی ختم ہوئی ہے ایک خوف کی فضاء ختم ہوئی ہے یہ ایک پریشانی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا خدا نہ خواستہ پاکستانی روپے کے ساتھ ظاہر ہے جب وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کا جو اثرات ہیں وہ فوڈ بسکٹ تک پر آتے ہیں ہماری جو دس سرب ڈالرز کی جو امپورٹس ہیں وہ ہماری صرف فوڈ بسکٹ ریلیٹڈ ہیں اور اس کا امپیکٹ عام آدمی پر بھی آتا ہے اس کے علاوہ جو دیگر جو پرتائی شاشیاء ہیں جو دیگر جو لگجری آئیٹمز ہیں ایون ان پر تو آتا ہی آتا ہے تو یہ ایک خوف کی فضاء تو ختم ہوئی پھر جی وہ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے جی خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا ہم بچ گئے نا ایک ریزول نظر آیا پوری قوم اس حوالے سے ایک ہوئی ریاست نے اس میں ڈلیور کیا تو عام آدمی کو ہی ریلیف ملا نا جب ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا عام آدمی کو ریلیف ملا نا کہ مہنگائی جس انداز سے اوپر جاری تھی اور زخیرہ اندوزی ہو رہی تھی اور جو چیزیں تھی وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگی کی جاری تھی ڈالر جس طرح سمگل کیا جارہا تھا تو یہ تو عام آدمی سے ریلیٹیڈ ہی تھا نا یہ جو سٹاک مارکٹ والا معاملہ ہے دیکھیں اس کا اگرچہ ڈائریکٹلی عام آدمی کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے لیکن جو سرمایہ کار عربوں روپے لگا رہا ہے جو 35 ملین ڈالرز کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آئی ہے گزشتہ چند روز کے اندر وہ کسی وجہ سے آ رہی ہے نا اس کا مطلب ہے کوئی سٹیبلیٹی جو انویسٹ کرنے والا ہے اس کو نظر آ رہی ہے اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے ملک میں ایک جو سیاسی زہریلہ ماحول ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور اس میں چیزیں استحکام کی جانب جا رہی ہیں باقی الیکشن سے پہلے ایسی سیچویشن تو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو صورتحال جو ہنگامہ خیزی اس سے پہلے دیکھنے کو ملتی تھی اس کی نسبت اس مرتبہ پھر بھی کافی سٹیبلیٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی سٹاک مارکٹ 66 ہزار کی جو ایک تاریخی جو بیریر ہے اس تک کو اس نے ٹچ کر لیا تو بہرحال بہتری آئی ہے اور عوام تک اس کے جو اثرات ہم بات کرتے ہیں نا جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا بڑا آسان ہے کہ کوئی آئے جادو کی چھڑی گمائے اور یہ مہنگائی جو ہے یہ بیالی سوی ست سے یہ چانل جو گر کے یہ نس سے بھی نہیں ہے چیزوں میں آرہ اللہ کرے ایسا ہی ہو